السلام علیکم جی ویلکم بریک ٹوم اچھا امید حاب صاحب بلکل ٹھیک ہم کی دیکھ چھوڑی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں کہ علاقہ ہم سب کی تستقابل کو وسیع کریں ہمارے والدین کو صحت اندرسی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساروں پر سلامت رکھیں اور ہماری تمام پاریشانیوں کو دور فرمائیں آمین سب آمین ویڈیو کے تھب نیل سے آپ نے دیکھے لیا ہوگا آج میں بنا رہی ہوں ہارٹن سوئر سوپ سب سے پہلے جی آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دوستو اور فراملی کے ساتھ اور بیل ایکن پر بھی ضرور پریس کیجئے کا تاکہ میری ویڈیو آپ تک فری میں پہنچے اور سب سے پہلے پہنچے جو چلتے ہیں دیسی بی کی طرف سب سے پہلے آپ نے گاجرے لے لینی ہے پیاس پتہ لے لینی ہے اور شمنا مرچ اور اگبنگو بھی لے لینی ہے اٹس یور چوائیس آپ کو کیا کیا ویڈیوٹیبل سوپ میں پاسند ہے اگر آپ کو ون ٹی سپون آپ نے گارلک لے لینا ہے اور یہاں پہ نمک لیا ہے کالے مرش لی ہے ون ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون چلی فلیکس لیے ہیں یعنی کٹی مرچ اور چکن پاورر لیا ہے اور یہاں پہ کان فرور ہے دو ٹیبل سپون یہاں پہ سوئے سوچ چلی سوچ اور وینگر ہے اویسٹر سوچ بھی میں نے لیا تھا اور یہاں پہ کیچپ ہے نورمل یہاں پہ یخنی ہے میں نے دو لیٹر کی یخنی بنائی تھی جس میں سے بجیا تھا ایک لیٹر کے جتنا یعنی دو سے ڈھائی کپ بجیا تھا اور چکن شرڈڈ میں نے لے لیا ہے اور یہاں پہ سبزیاں ہیں اور گارلک اور ون ٹی سپون چلیز ہیں ٹھیک ہے ون ون ٹی سپون کی جتنا ہے اوکے آپ چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے اپنے پوٹ میں ڈال دینا ہے دو ٹی بل سپون کی جتنا آئیل آپ ویجیٹیبل آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آلیو آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو اچھے سکرم ہو گیا یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون چلیز ون ٹی سپون گارلک دال دیا ہے اس کو ساتے کر لیں گے اچنا ہی براؤن کریں گے کہ اس کا کلر خراب نہ اور لائٹ گولن سجسٹ خوشبو آئے آپ کو اتنا براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ تیسٹ جو ہے وہ سارا آرومہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جسٹ اتنا ہی براؤن کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ ساری ویجیٹیبلز ڈال دوں گی میں اور یہاں پہ تیز آنچ پہ آپ نے اس کو سٹر کرنا ہے ورنہ آپ کی ویجیٹیبلز پانی چھوڑ دیں گی اور بالکل جو بھجیا وغیرہ ہم بناتے ہیں ڈیلی بیسز پہ ویسی بن جائے گی تو آپ نے تیز آنچ پہ اس کو بھوننا ہے ایک سے دیوڑھ منٹ کے لیے اور اب سارے مسالے ہم ڈال لیں گے یہاں پہ پہلے چکن شرگٹ جو تھا وہ ڈال دیا ہے چلی فلیکس اور چکن پاورڈر میں نے ڈالا ہے یہاں پہ اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ایک سے دیوڑھ منٹ کے لیے دوبارہ تیز آنچ پہ کالی مرچ اور نمک میں نے یہاں پہ اسے سٹیج پہ اس لیے نہیں ڈالا ہے کہ کالی مرچ جو ہے وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے اور گرم مسالہ بھی تو اس لیے گرم مسالہ یا کالی مرچ پاورڈر اگر آپ کسی بھی ڈش میں ڈال رہے ہیں تو وہ اینڈ کے لیے رکھیں تو اس سے ایرومہ بھی اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت انہینس ہو کے آتا ہے یہاں پہ میں نے اچھی طریقے سے سبزیوں کو بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن براث یعنی چکن کی یخنی چکن کی یخنی میں میں نے صرف حلدی اور گرم مسالہ پاورڈر ہاف تی سپون ڈالا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے وائل کر لیا تھا چکن کے ساتھ اور چکن کو میں نے شریڈ کر لیا تھا اور یخنی اس کی سیپریٹ کر لیتی یہاں پہ میں نے دو دھائی کپ یخنی ڈالی ہے اور اب دو سے دھائی کپ میں نے پانی ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے وائل آنے دیں گے موسیقی یہ ریسے بھی پانہ سے بیس منٹ میں آپ کی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو آپ نے دو سے تین منٹ کیلئے اس کو اچھا بوائل دینا ہے اور اس کے بعد یہ آل موس دن ہو جائے گا یہاں پہ میں نے سویا سوز ڈال دیا ہے چلی سوز ڈالا ہے اور اب میں ڈالوں گی یہاں پہ وینگر اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دو دو ٹیبل سپون تھی یہاں پہ میں نے آئیسٹر سوز بھی ڈالا تھا لیکن وہ کلپ جو ہے وہ میں سو گئی ہے یہاں پہ جب تک اس میں دوبارہ بوائل آ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کان فلور لے لیا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون پانی لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سلیوشن منا کہ ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائے اس میں اچھی طریقے سے اس کو مکس اپ کر لیں گے اور اسے ہم اب سائیڈ پہ رکھ دیں گے جب تک ہمارا سوپ پک رہا ہے تو یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک انڈا اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے نہیں جس ہمیں نورملی دو سے تین بار جس اس کو بیٹ کرنا ہے زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے اور اب اس سوپ میں جو ہے وہ جو بوائل آ رہا ہے اسی بوائل آنے میں اس انڈے کو ہم نے ڈال دینا ہے اور ہاف سیکنڈ کے لیے آپ نے اس انڈے کو ڈال کے چھوننا ہے اور دوسری طرف آپ نے فوراں سے چمچ کو چلا دینا ہے کہار وغیرہ جو ہم پی دیں ہیں سوپس میں لچھا والا جو ہے وہ فیل آ رہا ہوتا ہے ریسٹورن سٹائل میں تو وہ والا فیل جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اچھا سا مکس دے دیں گے اور یہاں پہ کون فلور ایک ہاتھ سے ہم ڈالتے جائیں گے اور دوسرا ہاتھ سے ہم ڈالتے جائیں گے جنہی کنسسٹنسی آپ کو بڑی چاہیے ہوگی اتنا آپ کون فلور ڈالتے جائیں گے یہاں مجھے دو ٹیبل سپون لگا تھا ٹوٹل اور مکسٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوا تھا یہاں پہ میں نے لاشٹ میں نمک اور کالی میچ ون ون ٹیسپون ڈال دیا ہے اور اب اس کو ایک اچھا سا مکس دینے کے بعد ایک بوائل اور دوں گی میں اور اٹس ریڈی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے آئیسٹر ساوس ڈالا ہے اور کیچپ ڈالا ہے آئیسٹر ساوس is کمکلیٹلی آپشنل آپ کی چوائس ہے یہاں پہ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھا بوائل دینا ہے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ اپنے مکس کرتے جانا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بن جائے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ کون فلور کا مکسٹر آپ نے ڈالا ہے تو آپ نے مہت دھیان رکھنا ہے تھوڑ دھوڑ دیر پہ آپ نے چلاتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بوائل آ چکا ہے سوپ میں یہاں پہ سوپ ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ یہاں پہ میں نے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں گے آپ کو یہ ریسیبی کیسے لگی ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ میوس نہیں ہوں گے اس ریسیبی سے کافی مزیدار سا سوپ بنا تھا اور سرٹی بھی پھا گئی تھی یہاں پہ میں نے جو ہے سپرنگ انیونز کے ساتھ جو ہے اس کو گرنش کر دیا ہے اور اب ہم پینے کے لیے جاتے ہیں جب تک کے لیے ریسیبی کارڈ ڈسکرپشن باکس ہے اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور دونٹ فکیٹ ٹو لیک شیئرنے سبسکرائب مارچ چانل انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرمانوں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے میٹے پارنٹس کو دعا میں بہت یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ملوں گی ایل آفیس